یہ سب سے پہلے کہہ رہے ہیں پیمنٹ اور ہمیں خوش کر رہے تو آپ کے جلد کے جلد ملاقات ہو جائے گی ہم تقریباً چار وجہ کے آئے ہوئے ہیں تو ابھی چھ ست وجہ رہے ہیں تو ابھی تقریہ لیلے میں موٹنگی نہیں ہو جائے اسلام علیکم ناظرین آپ کا ہوسٹ مرزا رفضان بے غازرے قدمت ہے لیکن جیل کے باہر بھی آج بھی ملاقاتیوں کا رش لگا ہوا ہے لیکن پہلے کی طرح جیسے بھی ہمیشہ سے کسی بھی جماعت کے جو کارکون ہیں اگر جیلوں میں بند ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ایک شرور بنایا جاتا ہے کہ ان کو اس دن ملا جائے اسی جیل کیمپ جیل میں پرویز الہی بھی بند ہیں جہاں کبھی رانہ سناولہ بند تھے وہ اب اسی جگہ پہ پرویز الہی بند ہے لیکن ہمارا آج کا یہاں پہ پروگرم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہی زلالت وہی زلیلو خوار ہونا وہی رزانہ کی ٹینشن کے اپنے جو اندر پیارے بند ہیں ان سے ملاقات کیسی ہوگی نظرانہ دیں گے تو ملاقات ہوگی نا نظرانہ آپ دیتے نہیں اور ملاقات کے لئے آ جاتے ہیں یا اے ڈی کارڈ کا الیگیشن لگ جاتا ہے یا کہا جاتا ہے کہ آج دن ملاقات کا نہیں ہے بس اسی کشمہ کشمہ ملاقاتی ہے جو دور دراز پنجاب کے مختلی علاقوں سے آئے ہوتے ہیں وہ گھنٹوں یہاں پر بیٹھ بیٹھ کے انتظار کر کر کے یہاں پہ سوچتے ہیں کہ کس طرح ملاقات ہوگی آئی جی جیل خانہ جاتا سب سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ یہ ملاقاتی کا جو سلسلہ ہے اس کو بہتر کیا جائے ماں کے ہر شخص یہاں پہ زلیل ہو اہل کار یہاں سے مبینہ رشوت لے یہ غلط ہے جو دور دراز سے خواتین جو بزرگ خواتین یا بزرگ مرد آتے ہیں ان کو کتنی مشکلات سے دو چار ہونا پڑتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح لوگ یہاں پر کھڑے ہیں اور ان کا ایک مطالبہ ہے کسی طرح اپنے جو یہاں پہ بند ہیں پیارے ان کو ان سے ملاقات کی جائے لیکن میں آپ کو آگے بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کوئی موٹر سائیکلوں پہ بیٹھا ہے کوئی چڑھا ویسے کھڑا ہے لیکن ملاقات ان کی نہیں ہو رہی تو ملاقات کیسے ہوگی جب آپ نظرانہ نہیں دیں گے تو ملاقات تو ہوگی نہیں تو پہلی تو بات ہے کہ آج دن کیا ہے آج پیر کا دن ہے لیکن ملاقات کے لئے پیر کا دن بھی ایسے ہی ہوتا ہے جب آپ نے کسی کو یہاں پہ نظرانہ دیا تو اسی طرح ملاقات ہو جائے گی اب کئی جماعتوں کے جو لوگ ہیں یہاں پر بند ہیں ان کی بھی ملاقات نہیں ہو رہی لیکن جو سفارشی لوگ ہیں یا جو نظرانہ دے تو ان کی ملاقات ہو جاتی ہے یہ ایک بہترین اگر ہم کہہ سکتے ہیں اس کو بہتر کرنے کے لئے حکمت عملی کیا ہونی چاہیے آئی جی ساب بہتر جانتے ہیں کہ جو حافظہ باز ملتان لیہ چانگ وغیرہ گجنا والا ملتان سے آتے ہیں لوگ ان کی تو کامت کا ملاقات ہونی چاہیے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے ہیں دیر سے یہ لوگ جمع ہیں کہ کسی طرح ان کی اپنے پیاروں سے ملاقات ہو جائے لیکن ان کی ملاقات نہیں ہو رہی تو ملاقات کرنے کے لئے بھی نظرانہ ضروری ہے اہلکار تو پہلے ہی تیار بیٹھے ہوتے ہیں کہ کوئی آئے مرگی ہاتھ پہ اور ہم ان سے نظرانہ لے اور اس کی ملاقات کروائیں اب کتنے قیدی پانچ ہزار سے زائد قیدی جو یہاں پر بند ہیں ان کی ملاقات ان کا کھانے پینے کا جو شیڈول ہے وہ کس نے تیار کرنا ہے وہ کس طرح کا کھانا دیا جاتا ہے کئی کھانا جو اندر بیٹھے ہیں کس طرح غائب ہو جائے ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی لیکن ہمارے ساتھ یہ ان کے اہل خانہ موجود ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں گھنٹوں کھڑے ہیں یہاں پر کسی طرح ملاقات ہو جائے لیکن ملاقات نہیں ہو رہی دروازہ اس طرح بند ہو گیا ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں کہ ملاقات کا دروازہ بند ہے پر ملاقات کیسے ہوگی یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ سفارشی دیکھا اپنے ملاقات ہوگی سفارشی کی لیکن باقیوں کی نہیں ہوئی تو ہماری آلہ افسران سے اپیل ہے کہ ملاقات کا سلسلہ بہتر کیا جائے تاکہ جو دور دراز سے آنے والے شہری ہیں وہ زلیل نہ ہوئی یہ بھی بھائی کافی دیر سے یہاں پہ کھڑے ہیں کتن دیر سے یہاں پہ کھڑے ہیں آپ ایک گھنٹہ ہو گیا ایک گھنٹہ ہو گیا اور ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی نہیں نہیں سر یہ جی آپ کہتے ہیں کہ جیلوں کا نظام بہتر بنایا جاتا ہے لیکن یہاں پہ لوگ زلیل ہو رہے ہیں کس کیس میں بند ہے آپ کا اندر چیک کے کیس میں اور ملاقات نہیں ہو رہی نہیں ابھی رہا ہونا ہے اس نے ابھی رہا ہونا ہے اور رہا ہونے والی ٹائم لگ رہا ہے جے جے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملاقات جلدی ہونے چاہیے جی سر بالکل اتنی گرمی ہے بہت زیادہ کی پسینے دیکھ رہے آج تو بہت زیادہ گرمی ہے ملاقات ہی نہیں ہو رہی اور کچھ کہہ رہے ہے اگر لیٹ ہو رہے ابھی ملاقات نہیں ہو رہے کبھی کہہ رہے ٹائم نہیں ختم ہو گئے پارہ وجہ کے پہلے آج ہوں بہت تنگ کر رہے ہیں نظرانہ دیں گے تو ملاقات ہوگی نا سیری سی بات ہے جی 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 وہ کہہ رہے خوش کریں گے تو ملاقات ہوگی اگر خوش نہیں کریں گے تو ملاقات ایلیویٹ ہے تو ملاقات نہیں ہو رہے ہمیں تو یہ اپیل ہے اگر یہ نظام ٹھیک ہو جائے قانون ٹھیک ہو جائے ایسے قانون ہیں اسلامی قانون ہونے چاہیے کیوں یہاں پہ عوام بہت ضلیل ہو رہے ہیں ان کو عوام کا احساس نہیں ہے کہ دوب میں کتنی دور سے لوگ آپ آئے ہو لیکن گھنٹوں یہاں پہ زلیلو خوار ہو رہے ہو ہیں یہ ان کو زرہ شرم نہیں ہے نہیں بلکل یہ نہیں ہے یہ سب سے پہلے کہہ رہے پیمنٹ اور ہمیں خوش کر رہے تو آپ کے جل کے جل ملاقات ہو جائے تو ایلیویٹ میں یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں اگر یہ نظام ٹھیک ہو جائے ہمارا قانون ٹھیک ہو جائے تو یہ اتنے ٹیم اولی ایلیویٹ یہ زیانی ہوگا ہم تقریباً چار وزی کے آئے ہوئے ہیں تو ابھی چھ سات بج رہے ہیں تو ابھی تقریباً لینے میں موٹنگ نہیں ہو رہے ہیں یہ جی جیلوں کا حال ہے کہ چار بجے سے آئے ہیں اب سات بج گئیں آٹھ بجنے والے ہیں چار گھنٹے ہوگے یہ بچارہ زلیلو خوار ہو رہا کہاں سے آپ آئے ہیں جی میں رانہ ٹون سے آئے ہوں یہ رانہ ٹون سے آئے ہیں اور چار گھنٹے سے زائے یہاں پہ دوب گرمی کوئی بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں ہے اللہ افسران کو کچھ خیال نکلنا چاہیے ایک طرف تو آپ دعوے کرتے ہیں کہ بہت اچھا نظام چل رہا ہے لیکن دوسری طرف حقیقت اس کے بڑکس دکھائی دے رہی ہے جو پیٹ ہے یہ لوگ ہے اس خاص اور اس کو تو ملاقات کرنے ہی نہیں دیتے ہم پچھلے منگل کو آئے تھے تقریباً صبح یارہ بجے کے آئے تھے تو بہت مشکل سے اندر انٹر ہوا تو اس کے بعد تقریباً چار بجے کے ملاقات کا ٹیم دی ہے اس نے تو ہمیں یہ گلہ ہے لیکن ریکوشٹ ٹیپ ہو جائے ہمارے نظام ٹیپ ہو جائے کہ ہر بندہ قانون کے مطابق چلنے چاہیے جو جو عوام نے زیادتی کیا جو پوٹو آئے ٹشٹے آئے اس کو تو کم سے کم اس کو تو سزا ہونی چاہیے ہمارے تو بے گناہ قصور بندہ بلکل جی ان کے بے گناہ جو ہیں ان کو کیوں سزا دے جائے ان کو کیوں زلیلو خوار کیا جا رہا ہے آئی جی جیل خانہ جہاد بیاں فاروق صاحب وزیر اللہ پنجاب نگران سے ہماری اپیل ہے کہ ہم یہ پروگرام اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگوں کی جو مجبوری ہیں آپ تک پنچا رہے ہیں کہ ان کو حل کیا جائے ملاقات کو بہتر بنایا جائے تاکہ آنے والے جو ملاقاتی ان کو زلیلو خوار ہونے سے بچایا جائے اپنے میز بان مرزا رمزان بے کو اجازت دیجئے اللہ حافظ